تیسرا فلٹر انٹرنل اور ایکسٹرنل انٹرنل وہ لوگ ہیں جو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ذاتی خوشی، ذاتی تسکین، انا، اپنے لئے وہ کر رہے ہوتے ہیں بیرونی عوامل ان پر اثر انداز کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ایکسٹرنل وہ لوگ ہیں جو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں نے کیا کیا لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں سوسائیٹی کی اس بارے میں کیا رائے ہے یا یہ کہ میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر میں نے کیا تو لوگ کیا کہیں گے عام محاب ہے یہ لوگ کی کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس وقت سے بھی رک جاتے ہیں انٹرنل ایکسٹرنل اب اب دیکھیں ہم قرآن بکسی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب سے کہتا ہے کہ میرے اکامات مانو یہ کرو یہ کرو اب اب پر جب انامات کی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے مثال کے طور پر ایک ہے کہ وہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے جہاں دلوں کے چین کی سکون قلب کی تمنان قلب کی تسکین کی بات ہوگی ان چیزوں کا ذکر ان چیزوں کا تعلق اندرونی کیفیت سے انٹرنل ہے کہ ایکسٹرنل ہے مزہ سکون سیٹسفیکشن تسکین یہ سب کی سب چیزیں انٹرنل ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب تم یہ اطاعت کرو گے تو تمہیں دنیا میں اور آخرت میں یہ یہ انامات ملیں گے باقاعدہ وہ انامات بتائے جاتے ہیں جو ایکسٹرنل وجود رکھتے ہیں جن کی بیرونی دنیا میں باقاعدہ آپ کو ان کی نظر آتی ہے ایکسٹرنس کے یہ موجود ہیں دونوں طرح کی ہیں نا اچھا اب ایکسٹرنل والے کو بتانا پڑتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کو ایکسٹرنل ایویڈنس فرام کرتا ہے فلانی قوم کا قصہ فلانی قوم کا قصہ آپ کو ایکسٹرنل ایویڈنس بیرونی ایویڈنس شواہد فرام کرتا ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس قوم نے یہ کیا تو اس کے ساتھ یہ ہوا آپ کو اس کا باقاعدہ ایویڈنس دے رہا ہے اور انٹرنل والوں کو سکون قلب کی اتمنان کی تسکین کی بات کرتا ہے اور آپ کے ذہن میں یقینی طور پر متعلقہ آیات بھی آ رہی ہوں گی کیونکہ یہ آپ کا تو سپیشلائز فیلڈ ہے نا یہ والا اب بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے فور ایکزمپل بچہ انٹرنل ہے وہ اپنی ذات میں گم ہیں آپ ایکسٹرنل ہیں بیٹا تم بہت شاندار طالب علم ہو تم پڑھو گے مجھے یقین ہے کہ تم بورڈ میں پوزیشن لوگے اخبار میں تمہاری تصویر چھپے گی تمہارا انٹرویو آئے گا لوگ شابش دیں گے تمہارے فیملی والے خوش ہوں گے جامعہ کے استاد تم پر فخر کریں گے یہ ساری چیزیں کیا ہیں ایکسٹرنل بچہ انٹرنل ہے اسے اسے غرض ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اسے اسے غرض ہی نہیں کہ نام کیا ہوتا ہے اسے اسے غرض ہی نہیں کہ اخبار میں میرا انٹرویو آئے گا کہ نہیں آئے گا جی مولانا صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو کیا وہ موٹیویٹ ہوگا وہ تو ڈر جائے گا میں ایک جگہ پر گیا تو میں نے پرزیمٹیشن کی دوران جانا کہ ایک آدمی انٹرنل ہے اسے موٹیویٹ کر رہی تھی اسی طریقے سے کہ جب تم اب سیلز کی ارگنیزیشن تھی کہ جب تم یہ والا کرو گے تو تمہیں یہ کے چیزیں ملیں گے تمہارا انٹرویو دیا جائے گا تمہارا یہ ہوگا اس آدمی کی پرفارمنس بہتر تھی کم ہو گئی انہیں نے مجھے بلائے بطور کنسلٹنٹ کہ یہ ہمارا سب سے بہترین سیلزمن تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تو پتا چلا کہ وہ انٹرویو دینے سے خوف زدہ تھا کیمرے کا سامنا ہر آدمی نہیں کر سکتا جب اسے بتایا گیا کہ جب تم نے یہ سیلز کا یہ ٹارگٹ پورا کیا تو تمہیں انام ملے گا فنکشن ہوگا تمہیں سٹیج پر بلایا جائے گا تمہارے گلے میں ہارٹ ڈالے جائیں گے تمہیں مایک دیا جائے گا کہ اپنی کامیابی کا راز بتاؤ وہ کہتا ہے سٹیج پر بھانا پڑے گا دفع کرو یار ایسا کام میں نہیں کرتا وہ انٹرنل تھا وہ سٹیج پر نہیں آنا چاہتا تھا اس کی پرفارمنس کم ہو گئی اسی طرح سے بندہ ایکسٹرنل ہے وہ نام و نمود کا شوقین ہے آپ کہتے ہیں بیٹا تم دل لگا کے پڑھو تمہاری پوزیشن آئے گی اس سے تمہارے اندر اعتماد پیدا ہوگا تمہارے اندر اعتماد پیدا ہوگا یہ انٹرنل ہے کہ ایکسٹرنل ہے انٹرنل بچے کو ایکسٹرنل باوا جائیے تھی آپ نے کہا جب تمہارے اندر علم ہوگا تمہیں اپنی ذات پر اعتماد ہوگا جس کے نتیجے میں تمہیں ہر چیز میں مزہ آنے لگے گا مزہ انٹرنل ہے تمہیں اپنی صلاحیتوں پر یقین کی وجہ سے ایک سکون قلب کی قیفیت ہوگی انٹرنل ہے بچہ کہے گا یا سارا کچھ کرلو صرف سکون کے لیے تو لوگ تعلیوں تو بجائی نہیں کسی نے ہار تو پہنائی نہیں کسی نے اخباروں میں تصویر تو آئی نہیں ساری ننت تو رائے گاں گئی کیونکہ اس کے لیے ایکسٹرنل فیکٹر امپورٹن تھا تو ہمیں اسے اس کے مطابق لے کے چلنا ہوگا تیسری مثال گھروں میں لے لیں یہ بڑی دلچسپ ہے اور گھروں کے ایک کئی دفعہ اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ مسئلے کو بھی حل کر دیتی ہے اکثر اوقات جو ہماری بزرگ جنریشن ہے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں پینسٹر ستر سال کی ایج میں ہیں ان کے جوان ایج جو ہے اس وقت موجودہ ان کے ساتھ کچھ ذہنی فاصلے بڑھ گئے ہوئے ہیں اوورال سوسائیٹی کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے ساس بہو کا جگڑا بہت زیادہ ایک سمبل کی حصیت اختیار کر چکا ہے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ماں یا وہ باپ جو اپنے بیٹے کی شادی کر کے لائیا ہے اسی کے گھر کو جاڑنے کی کوشش کریں گے ممکن نہیں ہے وہ ماں یا وہ باپ اپنے پوتے یا پوتی کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گئے یہ بھی possible نہیں ہے مگر شکایتیں یہی سننے میں ہتھی ہیں کہ یہ میرا گھر نہیں بسنے دیتی یا بسنے دیتے یہ کیوں ہوتا ہے ان فلٹرز کا کلیش ہے اب ایک ایک ایجمپل دیتا ہوں ایک صاحب تھے جنہوں نے ساری زندگی پر پور زندگی گزاری ریٹائر ہو گئے ملنے والوں نے پہلے چھوڑا پھر ان کی بیماریاں بڑھ گئیں وہ اور محدود ہو گئے آخرت کا نظر زیادہ آنے لگ گیا اب انہوں نے دنیا چھوڑ کے آخرت سے لو لگا لی اللہ اللہ کرنے لگے غلطیوں کی معافی طوافی میں لگ گئے اب وہ انٹرنل ہو گئے آپ ایکسٹرنل ہیں آپ کی بی 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 ایکسٹرنل ہیں اور آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور جس کے لیے رشتہ لینے کے لیے کل مہمان گھر آ رہے ہیں آپ کو پتہ لگا کل لڑکی گھلے لڑکے والے آ رہے ہیں آپ جاتے ہیں ابا جان کے پاس ابا جان الحمدللہ اللہ تعالی نے سن لی بڑا اچھا رشتہ آیا ہے بیٹی کے لیے تو کل لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کائنڈلی کل خط وغیرہ کروالی جئے گا اچھے کپڑے پہن لی جئے گا لوگوں پہ اچھا تاثر پڑتا ہے جی بابا جی انٹرنل ہے آپ نے انہیں بتایا کہ خط کیوں کروانا ہے آپ نے اچھے کپڑے کیوں پہننے ہیں خوشبو کیوں لگا نہیں ہے آپ نے لوگوں کے لیے آپ اچھا لگیں گے کس کو لوگوں کو اچھا تاثر پڑے گا کس پہ لوگوں پہ لوگ آ رہے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے کیا یہاں رشتے تو اسمانوں پہ بنتے ہوتے ہیں ہمیں انسان کیا کر سکتا بیٹا ایسے کچھ نہیں ہوتا دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے اب آپ کو اندر ہی اندر کہ میں اببا جی کو کیسے سمجھاؤں آپ کے تو اببا جی آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اب بیگم لڑ رہی ہے وہ روتے ہوئے کہتی ہے دیکھا اس گھر میں ہمیشہ میرے ساتھ یہ ہوا میری خوشی کی رہا ہے میں ہمیشہ تمہارے ماں باپ نے رکا پڑھنا لی باپ وہ رو روکی آپ کو سچ بتائی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہوتا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا مقصد ہے کہ اببا جان صبح خصوصی طور پر تیار ہو خصوصی طور پر خط کروائیں خشبو لگائیں صبح وہ خصوصی تیار ہو مقصد تو یہ ہے اب راستہ وہ چوز کیوں نہیں کرتے جو اببا جی کو پسند ہے اببا جی انٹرنل ہیں عبادات کرتے ہیں اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے اببا جان آپ مطلب ہے ماشاءاللہ بہت عبادات کر رہے ہیں تو اگر آپ زیادہ اچھے طریقے سے کپڑے پہنیں گے تیار ہو کے کریں گے آپ کو عبادت کا زیادہ لطف آئے گا آپ اپنے آپ کو اللہ کے زیادہ قریب محسوس کریں گے صفائی نصف ایمان ہے اب آپ نے وہ باتیں کی ہیں جو ان کے انر سلف کے لیے اندرونی شخص کو پسند ہیں اب بتائیے کہ ان باتوں سے ان کا بات ماننا زیادہ ممکن ہے یا آنے والوں کے لیے کپڑے چینج کرنا زیادہ ممکن ہے تو پر سے اب با جان کپڑے نہیں پہنتے ساف تو وہ کس کی گلتی ہے اب با جان کی کس کی ہے کیونکہ کام تو وہ کروانا چاہ رہے ہیں اور اگر بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر بھی آپ کی گلتی میں شہاب کی نکلنی ہے اگر آپ کی اب با جان کے ساتھ پرابلم ہے پھر بھی آپ کی گلتی ہے کیونکہ آپ کی ممیونکیشن صحیح نہیں کر رہے ہیں اگر بچہ بات نہیں مان رہا پھر بھی آپ کی پرابلم ہے کیونکہ آپ بات صحیح تکے سے کنوے نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کیسے ہوگا انٹرنل ایکسٹرنل یہ فلٹر سمجھ آ گیا یہ دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں یہ سوال کل بھی کیا تھا انہوں نے آج انہوں نے آپ کے فائدے کے لئے دوبارہ کیا ہے تاکہ سب کو بات کلیر ہو جائے کل آپ نہیں تھے پھر کل کس نے کیا تھا یہ سوال ہاں کل فیصل صاحب نے کیا تھا سوال یہ سارے فلٹر یہ دونوں میں بیٹ وقت موجود ہوتے ہیں مگر ایک فلٹر غالب ہوتا ہے دونوں میں مثل میں اگر اپنی مثال دوں تو میں اپنی فیملی کے معاملے میں انٹرنل ہوں آپ مجھ سے میرے گھر والوں کا پوچھیں میری بیگم کا پوچھیں میرے بچوں کا پوچھیں بابی کیسے ہیں بچے کیا ہے کیا پڑتے ہیں مجھے جواب دینا کتر پسند نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ یہ بات ٹال دی جائے اگر ایسا تعلق ہے کہ میں بات نہیں ٹال سکتا تو میں انتہائی مختصر بات کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا میں انٹرنل ہوں لیکن یہ جو میرا پیشہ ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ میں ایکسٹرنل ہوں آپ نے کنڈی کھانی نہیں تھی کیونکہ اس پر کتاب ملنی تھی اچھا میرا پیشہ ایسا ہے کہ مجھے لوگوں سے بات چیت کرنی پڑتی ہے مجھے آپ لوگوں کا ریسپونس چاہیے آپ لوگوں کے چیروں پر جو چمک ہے آپ کی آنکھوں کے اندر جو مزہ مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے وہ مجھے اور انرجی دے رہا ہے کہ میں اور زیادہ اچھے طریقے سے بتاؤں لیکن اگر آپ میرے لیکچر کے دوران آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں موبائل پور کھیلیں اس سے کھیلنے لگ جائیں اب مجھے ایکسٹرنل ریسپونس نہیں مل رہا میری پرفارمنس کم ہو جائے گی میرے میں دونوں ہیں لیکن اس فیلڈ کے لیے اور ہے اس فیلڈ کے لیے اور ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کام کروا رہے ہیں اس کے لیے جنرل کاؤنس ہے ایک تو یہ عمومی طور پر ویسے ایک ہی ہوتا ہے کچھ خاص معاملات میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے پھر ایج کے ساتھ بدل جاتے ہیں عام طور پر دیکھا جی گیا ہے کہ جب تک آپ برپور مجلسی زندگی گزارتے ہیں لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ ایکسٹرنل ہوتے ہیں لیکن جب آپ بیمار ہو گئے بڑے ہو گئے پہلے بڑے ہونے کی صورت میں جاب کرنے والے لوگوں نے ساتھ ملنا چھوڑ دی آپ کو آپ کی زندگی محدود ہو گئی اب آپ بڑے ہو گئے بیمار ہو گئے آپ کا باہر جانا کم ہو گیا اب آپ صرف شادیوں پر اور بیمارگیوں میں جاتے ہیں تھوڑے اور بڑے ہو گئے آپ نے شادییں بھی چھوڑ دیں گا میری تانگیں درد کرتی ہیں وہاں پہ بیٹھ بہت کرنا پڑتا ہے مجھ سے نہیں ہوتا اب آپ آہستہ آہستہ محدود ہوتے جا رہے ہیں پھر آپ نے وہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ سے لوگ لگائی آپ اور انٹرنل ہو گئے تو وقت کے ساتھ ساتھ عام طور پر بڑے لوگ انٹرنل زیادہ ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات یہ کہتے ہیں منو کی دنیا کا کہے گی میں کہہ کروں وہ ان کی معاملات ایسے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر فیلٹرز آپ کے سیم رہتے ہیں لیکن کوئی حادثہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کوئی بہت بڑا لاؤس ہو جائے بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے وہ کبھی کبھار ہوتا ہے ورنہ موشنی ہی ایسے چلتا رہتا ہے